ڈراما سکر کفارہ بہت یہ جا ڈراما پنچ پون ایکسٹران بلیب سورٹ میں آپ دیکھ رہے جانے ہیں کہ سبا سائیبہ کو آخر کار سب کچھ سچ پتا دیتی ہے کہ سالار تم سے نہیں ستارہ سے محبت کرتا ہے تم چاہے اس سے محبت کرو یا نہ کرو اس سے اسے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات سنکر سائیبہ کہتی ہے کہ جو کچھ تمہارے کاروالے پر ساتھ کر چکے ہیں میں کبھی بھی نہیں پول سکتی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے سب کو لگتا تھا کہ سالار اور میری جوڑی سب سے اچھی رہے گی لیکن مجھے سالار اس طرح پار پار ریجکٹ کرے گا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا سائیبہ کہتی ہے کہ سالار سب کچھ تمہیں بتا چکا ہے تم بہت ہی سمائیدار ہو تمہیں اپنے زندگی میں آگے پڑنا چاہیے اس کی خاطر اپنے زندگی کو برباد مت کرو یہ باس ونگر سائیبہ کہتی ہے کہ سبا مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم جوڑ بھو رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ایسی ہی بات ہے تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں پلا میں تم سے جوڑ کیوں ہو رہوں گی جو بھی سچ ہے میں تمہیں وہی تو بتا رہی ہوں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ پیٹیٹ نیک چاہ رہی ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ سائیبہ پریشان ہے جو کہ سالار سے بھی انتہا محبت کرتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اب ایسی بیسی کوئی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں آخر کا ستارہ کے تمام تصاویریں وہ سائیبہ کو دکھا لیتی ہے اور وہ تمام بیس چل جو کہ اس نے سالار کے موبائل سے نکالے تھے جس پر وہ سائیبہ کو بتاتی ہے کہ سالار کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس کے علم پر اپنے تلو دیماغ سے نکال دوں اسے بول جا ہوئی تمہارے دیئے پیتر ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے زندگے پر بات ہو اگلے ہی زیر میں اب آپ یہ پیٹیٹ نیک چاہ رہے ہیں کہ ستارہ جو کہ نیمی کو کہت ہے کہ میں نے تمہارا کیا پگاڑا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میسلات سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھوں گی تو یہ تمہارے سب سے پڑی غلط ریمی ہے اب میں اس سے نفرت کرتی ہوں وہ تم سے شادی کرے یا نہ کرے تم سے کوئی تلق رکھے گنا رکھے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں نیمی کہتی ہے کہ آخر اس کی دل میں ایسا کیا ہے کہ وہ بار بار تمہارے پاس آتا ہے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم اب بھی اسے پیپ کو پنا رہی ہو جب تم سلمان سے محبت نہیں کرتی تو پھر مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سلار اور تمہارے پیچھ ایسا کوئی تلق ہے یہ باس آنکر ایک پار پھر ستارہ کہتی ہے کہ نیمی پہلے بھی تمہاری وجہ سے میری زندگی میں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تمہیں لگتا ہے کہ اب میں سلاح سے کوئی تلق رکھوں گی تو یہ تمہارے سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس ٹوبک پر میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی نیمی تو اب بھی یہ امید لگا کر بیٹھئے کہ سلاح اس کی زندگی میں واپس آ جائے گا لیکن سلاح اس سے نفرت کرتے ہیں سلاح اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا ستارہ سے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا سلاح سے اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں جو کچھ کو میرے ساتھ کس چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اس سے نفرت کرتی ہوں میں اس سے کبھی بھی کسی قسم کا ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی نیمی کہتی کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کرلوں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم جود بور رہی ہو ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے جو کچھ سچ ہے وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بات پر سرایا پیغم جو کہ اپنے بیٹے کے لئے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو ایسے نہیں دیکھ سکتی